عوض باللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکٹی آو سپیکس میں میں سید صلی اللہ علیہ وسلم احمد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ابھی کچھ دن ہوئے مجھے پاگل خانے جانے کا اتفاق ہوا وہاں جا کے مختلف لوگوں سے ملا مریضوں سے ملا ذہن میں ضرور یہ تھا کہ کوئی ایسا ٹاپک مجھے ملے جس میں میں ویڈیو بنا سکوں لیکن اس ملاقات کے بعد شاید میں کافی قرب میں بھی رہا کیونکہ میرا خیال تھا کہ وہاں مجھے کوئی ٹاپک اچھا ملے گا جس میں میں لکھ سکوں گا یا میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کر سکوں گا لیکن وہاں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی چاہتے نہ چاہتے اپنے آپ سے میں مجھے فیل ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں مجھے یہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہیے یا نہیں لیکن اس آدمی سے یہ میری ملاقات ہوئی اور میں اس ملاقات کا احوال آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ شاید ہمارے اردگرد بھی اس جیسے کچھ لوگ ہیں جو کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری غفلت سے یا ہم نے انہیں ہم انہیں جس حوالے سے فوکس کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور جس حوالے سے کہیں یہ نہ ہو کہ وہ بھی ہم ایک پاگل خانے میں مزید ایک پاگل کا اضافہ کر دیں ہو سکتا ہے میری ایک ویڈیو کچھ لمبی بھی ہو جائے باہر کیف میں پاگل کھانے گیا مختلف افراد سے ملاقات ہوئی اور ایک شخص اس میں ایسا تھا جس کا حلیہ اگر میں آپ سے ڈسکس کروں تو اس کے بال بڑھے ہوئے تھے داڑی اس کی بے ترتیب تھی مہلے کپڑے تھے اور سرخ آنکھیں موٹی موٹی ان سے وہ مجھے گھور رہا تھا میں نے اسے سلام کیا تو اس نے عجیب طریقے سے مجھے دیکھا اور مجھے کہتا ہے کہ اچھا آگئے ہو بیٹھو میں بیٹھ گیا اور میں اس کے انداز سے ذرا سا رکا کہ یہ کہیں کوئی تو مجھے کہتا ہے کہ میں پاگلوں کی بہت سی کٹیگریز ہیں اور میں پاگلوں میں نہیں ہوں جو حملہ کر سکتے ہیں اس کے بعد شاید مجھے بھی کہیں اندر اتمنان ہوا کہ یہ اتنا بھی پاگل نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہا ہوں اس آدمی نے مجھے بٹھایا اور میرے سے بات کرنی شروع کی مجھ سے کہتا ہے کس مقصد سے آئے میں نے اسے کہا بھائی میں اس اس طرح سے پاکٹیاو سپیکس کا میرا ایک یوٹیوب چینل ہے اس کے لئے کام کر رہا ہوں اسی مقصد سے آئے ہوں کہ یہاں کے حالات دیکھوں کیا ہیں لوگ کیسے زندہ ہیں تو انہوں نے کہا تو مجھے کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے تم کہانی کی تلاش میں ہوں میں نے کہا ہاں میں کہانی کی تلاش میں ہوں کہ مجھے کوئی اچھا ایسا ٹاپک ملے جو کہ میں پبلک کو بتا سکا ہوں کہتا ہے بھی سنو میں کام آدمی ہوں تمہاری طرح اسی لاہور شہر میں کام بھی کرتا تھا میرا گھر تھا بھائی بہن بی بی بچے سب اور شاید آج بھی کہیں نہ کہیں سب زندہ بھی ہیں اور خیریت سے بھی ہیں میں کہا تم میں اندر بیٹھ کے یہ کیسے پتا ہے کہ تمہارے سارا خاندان زندہ بھی ہے اور خیریت اس نے کہا میرے کبھی یہاں درد نہیں ہوا جس دن میرے یہاں درد ہوگا اور جس نوعیت کا درد ہوگا مجھے اندازہ ہو جائے گا میرا فلانہ گھر کا ممبر جو ہے وہ تکلیف میں ہے یا کوئی ایسی مشکل آگئی ہے ابھی تب تو میں اسے پاگل سمجھا تھا اس قسم کی گفتگو اچانک شروع ہو گئی تو میں اس سے کچھ متاثر بھی ہوا ان کا یار پتا نہیں کیا آدمی ہے کہتا ہے کہ پاگل کا کوئی گھر نہیں ہوتا پاگل کا گھر پاگل خانہ ہی ہے میں نے اپنے ہردگرد دیکھا تو اٹینڈنٹ ایک نوملی کھڑا رہتا ہے اگر کوئی آدمی کسی خاص طریقہ سے بھی ملنے جا رہا ہے تو ایک اٹینڈنٹ ہوتا ہے صرف اسی وجہ سے کہیں یہ کوئی حملہ نہ ہو جائے اسے کھلا نہ دے مریض مریض ہے تو میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اسے نام لے کے بلایا ہے کہ حنیف مہمان ہیں انہیں انہیں آج سب بتاؤں گا تو حنیفی جو اٹینڈنٹ تھا اس کا نام غالباً حنیفی تھا تو وہ مسکرانے لگا اس نے کہا اچھا بتا دو تو کہتا ہے کہ میں مجھے لوگ مجھے لوگ عجیب چپ زبان بدتمیز مجھے اس قسم کے نام بہت زیادہ دیتے تھے اس لیے کہ میرا خیال تھا کہ میں سچ بولتا ہوں تو ہر آدمی مجھے یہ کہتا تھا کہ میں تو پاگل ہوں کہتا ہے میں نورمل لائف میں اپنا کمارا تھا کھا رہا تھا عام آدمی کی زندگی گزار رہا تھا تو مجھے فیل نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا بات ہے لوگ کہتے تھے اس نے کہا ہاں میں اپنے گھر میں بہت زیادہ بہت زیادہ مجھے ہر وہ چیز اپنے گھر میں پروائیٹ کرتا تھا جو کہ میرے گھر کی میرے بچوں کی میرے ماں باپ کی ضرورت ہوتی تھی میرے بہن بھائی کافی سیکھ تھے معاشی طور پر گزہکم تھے میں اس طرح سے نہیں تھا اور اگر آپ اس کو دوسرے طریقے سے دیکھیں تو وہ شاید وہ لوگ بہت زیادہ پریکٹیکل تھے اور میں پریکٹیکل نہیں تھا وہ دماغ سے سوچنے والے تھے اور میں دل سے سوچنے والا تھا میں اپنے تمام ترکام دل سے سوچ کے کرتا تھا وہ اپنے تمام ترکام دماغ سے سوچ کے کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ وہ سب مجھے پاگل کہتے تھے اب اس کا یہ ریپیٹیڈلی پاگل خود کو کہنا اور لوگوں کے حوالے سے کہنا کہ لوگ مجھے یہ کہتے تھے میرے لئے ذرا سا حیران کن رہا لے کہ میری دلچسپی بارال اس سے برکرا رہی میں چاہتا تھا کہ وہ اور بولے مجھے کہتا کہ تم جب یہ جب یہ ویڈیو بناوگے تو شاید میں تو نہ دیکھ پاؤں میرے پاس موبائل بھی نہیں میں نے کہا نہیں میں کوشش کروں گا میں تمہیں بھیجوں تم دیکھنا اس نے کہاں دیکھنا مجھ سے ملنا آکے پھر تاکہ جو غلطیاں تم کروگے جو جھوٹ تم بولوگے میں تمہیں بتاؤں گا تم نے یہاں یہاں یہ جھوٹ بولا ہو سکتا ہے کہ میں اس ویڈیو کے بعد بھی ایک ویڈیو بناوں اسی حوالے سے کیونکہ یہ باتچیت ایسی ایسی ڈیفرنٹ تھی جو میرے پروفیشنل کیریئر میں میں نے کبھی کسی سے نہیں کی انٹرویوز کیے لوگوں سے ملا لیکن اس قسم کی باتچیت نہیں کی باہر کہتا ہے کہتا ہے مجھے ہر آدمی اس لیے پاگل کہتا تھا کہ میں ہر بات کہہ دیتا تھا اور مجھے کیونکہ دماغی طور پر فیصلہ نہیں کرتا تھا دل سے کرتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ پیسے کہ آنا جانا قسمت کا پھیر ہے نصیب کی بات ہے میرے فرائض پہلے ہیں اور باقی سارے معاملات بعد میں ہیں لیکن کیونکہ دماغ سے سوچنے والے بہت سے چیزیں مختلف انداز سے سوچتے ہیں اس لیے وہ مجھے پاگل کہتے تھے کہتا ہے یہ پاگل کی گردان میرے بچپن سے لے کے جوانی اور جب میں اس ادھیر عمر اور اس کی عمر تقریباً میرا خیال ہے کوئی پینتالیس سال پچاس سال کے قریب ہوں کہا رہا ہے اس عمر کے حصے تک آتے آتے ہیں آج میں پاگل خانے کا حصہ بن چکا ہوں اور ہم میں اتمنان سے بھی ہوں کیونکہ یہاں آنے والے سب لوگ یہاں موجود سب لوگوں کو پاگل ہی سمجھتے ہیں کیونکہ سب پاگل ہی ہیں اس نے کہا میں اتنا پاگل بھی نہیں ہوں کیونکہ مجھے سب چیزیں یاد ہیں ہاں میں ڈپریشن میں ضرور آتا ہوں میں پڑھا لکھا بھی ہوں لیکن یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ میں نے قبول کر لیا باہر میں تو لوگ پاگل ہی کہتے تھے یہاں تو پھر کم از کم پاگل کہہ کہ تھوڑی سی سو کالڈ رحمدلی سے تو پیش آتے ہیں اسے کہ جس جس ہستی کے پیچھے جس خاتون کے پیچھے جس لڑکی کے پیچھے میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اسے یاد کرتے نے گزارا اس کے لئے گزارا اس نے بھی مجھے یہی کہا کہ تم ہر بات ایسے کر دیتے ہو تم تو پاگل ہو کہہ رہے یہ وہ دن تھا جب میری سوئی اس پاگل پن پہ اٹک گئی ایک طرف میرا گھر تھا جہاں سے مجھے ہر شخص پاگل ہی کہتا تھا اور دوسری طرف وہ ہستی تھی جسے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں مجھے پسند تھی اس نے بھی مجھے پاگل ہی کہنا شروع کر دیا تو میں اس پاگل پن پہ اٹک گیا میں نے اس سے ذرا سا لائٹ موڈ میں رہنے کے کہاں میں نے کہاں بھائی تم شادی کر لیتا ہے اس میں شادی کر لیتا تو کیا تھا پہلا گھر بھی برباد کر دیتا مقصد شادی نہیں ہے کیونکہ جس سے ہم عشق کرتے ہیں اس سے ہماری شادی ہونا ضروری تو نہیں ہے تو مجھے شادی کی خواہش بھی نہیں تھی میں اس تمام ڈیبیٹ میں اس سے متاثر ہوتا چلا جا رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ ایکچل ایشیوز کیا ہیں اس کا ایشیو صرف یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان حقیقت کے قریب ترین ہوتا چلا جاتا ہے اس کو لوگ پاگل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں میں کہا وہ خاتون ملٹکی کون تھی اس نے کہا یہ میں تمہیں آخر میں بتا توں کہ وہ کون تھی میں کہا اوکی ٹھیک حقیقت میں بولتا ہے کہ حقیقت میں ہر وہ چیز جس کے پیچھے آپ جاتے ہیں جس کے پیچھے آپ پڑھتے ہیں جس کی آپ خواہش کرتے ہیں اس نے کہا بہت سے لوگ ایسے تھے جن پر میں نے آکے بند کر کے اعتبار کیا جنہیں میں نے اپنے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت دیا شاید بہت سا وقت میں نے اپنی فیملی کو نہیں دیا مجھے ریگرٹ ہے کہ مجھے فیملی کو وقت دینا چاہیے تھا لیکن آندھی بارش طوفان میں میں نے ان لوگوں کو وقت دیا انڈ ریزلٹ میں کیا ہوا کہ وہ سب لوگوں نے میرے پہ وہ عظامات آئی تھی کیے جو کہ میں نے کیے ہی نہیں تھے دوسری وجہ یہ بنی کہ مجھے فیل ہوا کہ یار کہیں میں واقعی پاگل تو نہیں ہوں میں نے اسے پچھا تم یہاں تک آئے کہتے ہیں کیسے آئے ہو اس نے کہا مجھے کوئی لایہ نہیں ہو میرے قدم خود با خود اس پاگل خانے کی طرف اٹھنا شروع ہو گئے تھے میں کہا ایسے کیسے کوئی آدمی ہے خود کو آکر یہ کہا اکلیم کر سکتا ہے میں پاگل ہوں اس نے کہا یہ مجھے خود بھی یار نہیں ہے لیکن مجھے یہ فیل ہونا شروع ہو گیا تھا کہ میں ایک دن یہ پاگل خانے میں پہنچ جاؤں گا میں کہا تمہیں لاہور شاید سارا یاد ہے تم کب سے ہوں میں کہا کوئی دس سال ہو رہے ہوں گے پہندس چٹی سال کے عمل میں میں یہاں آگیا تھا اب ایکچول حقیقت یہی ہے کہ وہ انسان جو خود اسے یہ یاد نہیں ہے لیکن اسے یہ یاد ضرور تھا کہ وہ خود یہاں تک آیا ہے وہ سکتا ہے سرانسس کیا تھے کہ اس کا داخلہ کیسے ہوا اس کا علاج کیسے ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا ہے اس کے بارے میں اس نے اللہ کو شاہد نہیں کی ہو سکتا ہے کبھی وہ کریں تو میں نے اسے کہا کہ اچھا مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم اپنے گھر والوں کے بارے میں کیا سوچتے ہو اس نے کہا میں اپنے گھر والوں کو بلکل یاد نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ وہ لوگ تھے جو پریکٹیکل تھے اور میں نون پریکٹیکل تھا تو نون پریکٹیکل تھا اس لیے میں پاگل تھا پریکٹیکل لوگ کامیابی کے ذینے چرتے چلے گئے اور میں نون پریکٹیکل پاگل خانے میں آکے بیٹھ گئے ہوں لیکن تمہارے بچے ان کا بچے بڑے ہو گئے ان کی اپنی زندگی ہے میں کہا بیوی اس نے کہا وہ بڑی ہو گئی اس نے کہا اب ہو سکتا ہے زندہ ہو یا مر گئی ہو لیکن مجھے امید ہے کہ چونکہ میں دل سے سوچتا تھا دماغ سے نہیں سوچتا تھا تو میرے بچے میرے بیوی کا خیال رکھیں گے میں کہا تم سے کوئی ملنے نہیں آتا اس نے کہا نہیں اس سے کوئی ملنے اس لئے نہیں آتا کہ ان کے لئے تو میں مرا ہوا ہوں کیونکہ کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں پاگل خانے ہوں نو ون کیرز انہوں نے ڈھونڈا ہوگا لیکن یہاں تک کسی کے دماغوں نے نہیں کیا ہوگا اس سے ساری دنیا پاگل کہتی تھی آج وہ ایکچل پاگل خانے میں ہی پایا جاتا ہے میرے ریکارڈ کو چیک کرو میرے سے کبھی کوئی ملنے نہیں آئے گا تم آیا ہوئی ہے ایک دو دفعہ اور صحافی آئے ہیں وہ ان سے میری ڈسکیشن ہوئی ہے لیکن میرے سے ملنے کوئی نہیں آیا کیوں کیونکہ میں تو پاگل ہوں اب یہ اس کی ایک گردان کہ میں تو پاگل ہوں میرے لئے حیران کن رہی قصہ مختصر میں نے اسے پوچھا میں نے کہا وہ لڑکی جس کا ذکر تم نے کیا تھا جس نے تمہیں اس نہج پہ پہنچایا وہ کون ہے اس سے کہا یہی فرق ہے کہ تم صحافیوں اور ہم پاگلوں ہیں تم ہر چیز کو سنف سمجھتے ہو اور ہم ہر چیز کو احساس سمجھتے ہیں پاگل صرف وہ ہوتا ہے جو احساس کے چنگل میں پس جاتا ہے صحافی کو لکھنے کے یہ الفاظ چاہیئے کریکٹر چاہیئے اس نے کہا وہ کریکٹر نہیں ہے وہ لڑکی وہ خوبصورت عورت میری زندگی تھی اور وہ میری زندگی ہے میرا سانس چل رہا ہے نا وہ میری زندگی ہے اور وہ ہی زندگی جسے تم لڑکی کا نام دے رہے ہو اور میں اسے اپنی زندگی گن رہا ہوں کیونکہ وہ میری زندگی ہے اگر وہ کوئی سنف نازک تمہارے مطابق لڑکی ہوتی تو شاید وہ سے شادی کر لیتا تو زندگی سے تو یہ شادی کی نہیں کی جا سکتی یہاں میں کچھ مجھے لگا کہ یہ جھو بول رہا ہے یا اگر کہیں میں شاید کچھ پٹری سے ہوتا گیا اس نے کہا نہیں ہے ہم ہر شخص شادی کر لیتا ہے بچے ہوتے ہیں فیملی ہوتی ہیں لیکن وہ اندر کہیں نہ کہیں اپنی ہی زندگی کی تلاش میں رہتا ہے کہ ہو آئی ایم اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو ثابت کرنے اپنے آپ اپنی تلاش میں کبھی کو بابوں کی طرف چلا جاتا ہے تو کبھی کسی اور طرف چلا جاتا ہے ایک اس میں مذہبی رنگ کا لباس پہن لیتا ہے مذہبی حلیہ بناتا ہے لیکن وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنا آپ اس کی زندگی ہی ہوتی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور وہ محبت جس وقت اسے بار 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 اُلٹ پھیر سے اُلٹا اُلٹا کے موں کے بل زمین پر مارتی ہے تو پھر اسے پتا جلتا ہے کہ وہ کون ہے میں نے اسے مجھے پھر تمہیں کیا پتا چلا کہ وہ کون ہے میں نے مجھے پتا چلا کہ میں باغل ہوں اب یہ ایک چھوٹی سی ملاقات ہے اس کے بعد میں نے اسے کہا میں گٹھی گیا بڑا ٹائم ہوگا میں نے ایک چھوٹی سی ملاقات ہوں کہ تمہارے بچے کے اتنے ہیں اس کا سب کی تفصیل چھوڑو لیکن ہاں میری ایک بیٹی ہے اس کے بعد میں نے اسے کہا اچھا ایک بیٹی ہے اس ایک آخری سوال کا جواب دے کے میں نے اسے دیکھا اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی ہیں اس ساری ڈیٹیل میں جتنی اس نے بات کی تھی کہیں اس کے آنکھوں میں آنسوں نہیں آئے تھے کوئی فیلنگ مجھے اس کے چہرے میں نظر نہیں آئی تھی میں نے کہا پھر اور وہ سر جھکا کے آنسوں بہانے لگا میں نے کہا کیا ہوا ہے اس کے بعد وہ اٹھ کے چلنے لگا میں نے کہا ہیلو ہوا کیا ہے مڑ کے دیکھتا ہے میری طرف اور کہتا ہے یار مجھے میری بیٹی یاد بہت آتی ہے اور وہ کمرے سے باہر نکل گئے اگر آپ کو میرا یہ پروگرم پسند آیا ہو یہ ملاقات پسند آئی ہو تو برائے میربانی میرا اس پروگرم کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں سبسکرائب بھی کریں پاکٹی آؤسپیکس کو کومنٹ کریں اس قسم کی بہت سی ملاقاتیں زندگی میں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ہر وہ شیئر کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں ہم سیاست پر ہم دیگر چیزوں بہت بات کرتے ہیں وہ ون سائیڈڈ بات ہوتی ہے یہ وہ بات ہے جو میری اور آپ کی ہے آئیں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ پاکٹی ہاؤس ریسٹورینڈ میں ہونے والی بہت سی گفشت جو مختلف افراد کے مابین ہوئی ہم ان کو بھی یاد کریں انہیں بھی لے کر آئے ان سے بھی ڈسکس کریں میں امید کرتا ہوں کہ آپ پاکٹی ہاؤسپیکس کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ جلدی اگلے پروگرم میں پھر ملاقات ہوگی اللہ علیکم موسیقا موسیقا